آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں احوال دنیا کی مہنگی ترین شادی کا اور اس شادی میں بارہ سو سے زیادہ وی وی آئی پیز شامل تھے جو دنیا بھر سے آئے ہوئے تھے سربراہان مملکت بھی اس میں شامل تھے بڑے بڑے ملکوں کے اور بہت سے بولی وڈ سٹارز بھی شامل تھے اور یہ شادی ہوئی ہے بھارت کے گجرات میں چام نگر ایک شہر کا نام ہے اور یہ شادی ہے مکیش امبانی کے بیٹے کی تین روزہ تقریبات اختتام کو پہنچ گئیں لیکن اس پر کتنا سرمایہ لگا کس کس نے اس نے شرکت کی یہ تقریبات کیسی تھی اس کی سب سے اہم بات کیا ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اور ساتھی ساتھ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ شادی ایکچولی جولائی میں ہونی ہے یہ پری ویڈنگ سیلیبریشنز تھی اور ان تقریبات میں جن جن لوگوں نے شرکت کیا آپ سن کر حیران رہ جائیں گے اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ بھارت نے اس سے معاشی فائدہ کیا حاصل کیا تو جناب فیس بک کے فاؤنڈر ہیں مارک زکربرک وہ اس شادی میں شامل تھے نہ صرف وہ شامل تھے بلکہ ان کی اہلیا بھی اس شادی میں آئی تھی اس کے ساتھ بل گیٹس صاحب بھی آئے تھے بل گیٹس کو کون نہیں جانتا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے ٹاپ رچسٹ لوگوں کی لسٹ میں آتے ہیں اس کے بعد جی امریکن سنگر ریانہ جن کو آپ جانتے ہی ہوں گے بڑے اچھے گانے گاتی ہیں وہ بقاعدہ طور پر اپنے پورے بینڈ کے ساتھ جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں میوزک کے ان کے ساتھ وہ آئی تھی بھارت کی ریاست گجرات میں مکیش امبانی کے بچے کی یہ جو پری ویڈنگ سیلیبریشن ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے اور کہا یہ جا رہا ہے میں آپ کو ایکزاکٹ فگر بتاتی ہوں کیونکہ ستر کروڑ انڈین ان کو پے کیا گیا ان کی پرفارمنس کی مد میں جو کہ دو سو ستر کروڑ پاکستانی روپے بنتے ہیں یہ صرف ایک آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو کسی کو پرفارمنس کی بیس پہ اس کی مد میں رقم دی گئی ہے وہ بتاتے ہیں اس کے علاوہ سویڈن کینیڈا آسٹریلیا بولیویا یہاں کے سربراہانے مملکت کو بلایا گیا جنہوں نے اس میں شرکت بھی کی بارہ سو کے قریب وی وی آئی پیز جو کہ ڈپلومیٹس تھے وہ یہاں پر آئے اور گجرات کا جو ائرپورٹ تھا حکومت کی جانب سے اس ائرپورٹ کو سیکیورٹی دی گئی اس کو بالکل ان لوگوں کے لیے مختص کر دیا گیا اور جو گجرات کے فوک سنگر سے وہ وہاں پر موجود تھے جیسے ہی کوئی لینڈ کرتا تھا جہاز سے باہر اترتا تھا وہ اپنا روایتی میوزک فوک بجاتے تھے اس کو ویلکم کرتے تھے اس کے بعد وہاں سے سیکیورٹی میں بھرپور سیکیورٹی میں گاڑیوں کے ذریعے سے ہوتل منتقل کیا جاتا تھا ان وی وی آئی پی گیسٹس کو اور اس طرح سے ان سب کو ویلکم کیا گیا اس کے بعد شادی کی تقریب جام نگر میں ہوئی ایک آئل ریپائنری ہے آئل کی آپ سمجھ لے کے فیکٹری ہے جہاں پر وہ بہت بڑی فیکٹری ہے جہاں پر اس تقریب کا انکات کیا گیا تین روزہ یہ تقریب تھی آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ان کے جڑواں بچوں کی تقریب ہوئی تھی تین بچے ہیں مکیش امبانی کے جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں ایک بچہ آکاش امبانی ہے بیٹی ہے انیتا اور یہ آنند کی شادی کی تقریبات تھی اور آنند کے بارے میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آنند کا وزن بہت زیادہ تھا دو سو آٹھ کیلو کے قریب بتایا جاتا ہے جب شادی کی تیاریاں ہونے لگیں انہوں نے سوچا کہ اب شادی قریب ہے میں ذرا تھوڑا اپنے آپ کو پتلا کر لوں تو انہوں نے کافی ورزش وغیرہ کی اپنا ٹرینر رکھا اس کے بعد اب سو کلو وزن پر پہنچ گئے ہیں جو کہ دو سو آٹھ سے تو کافی کم ہے لیکن ابھی بھی تھوڑا زیادہ ہے لیکن اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کم کیا جائے گا ان کی شادی ایک بزنس من فیملی میں ہوئی ہے اور بڑے خوش نظر آ رہے تھے وہ یہ پری ویڈنگ سیلیبریشنز میں اور اس کا تخمینہ ایک جو لگایا جا رہا ہے وہ لگایا جا رہا ہے کہ تقریبا تقریبا ستر سے اسی عرب روپے کا اس پر خرچہ آیا ہوگا بہت بڑی رقم ہے یہ پاکستانی روپیز میں میں آپ کو بتا رہی ہوں پچیس سو سے زائد ڈشز اس میں تھی جس میں دنیا بھر کے کھانے رکھے گئے تھے مہمانوں کی خوب خاطر توازہ اس کے ذریعے سے کی گئی تھی اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پچیس شیف ایسے تھے جو چوبیس گھنٹے مہمانوں کی خاطر توازوں کے لیے موجود رہتے تھے کیونکہ دنیا بھر سے مہمان آئے ہیں کینڈا سے، آسٹریلیا سے، امریکہ سے، بولیویا سے اور نہ جانے کس کس ملک سے تو ظاہر ہے ان کی فرمایشیں الگ الگ ہوتی تھیں کھانا ان کو الگ الگ کھانا ہوتا تھا تو ان کو کھانا دیا جاتا تھا ان کی پسند کا اس کے علاوہ بولیوڈ کے بہت سے سٹارز شادی میں شرکت کرتے ہیں اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ مہمان کے طور پر نہیں آ رہے ہیں بلکہ وہ وہاں پر آنے والے لوگوں کو ریسیف کر رہے ہیں ان کو ویلکم کر رہے ہیں جو پوری دنیا سے ڈپلومیٹس آئے تھے اتنے بڑے بڑے نام آئے تھے ان کو وہاں پر ویلکم کیا جا رہا تھا جس میں شاروخ کا نام بھی آ رہا ہے دیپکا پادرکون کا نام بھی آ رہا ہے میتاب بچن اور ان کی فیملی ان کی بہو ان کا بیٹا بھی اس میں شامل تھا اور بھی بہت سے لوگ اس میں شامل تھے بلک روک ایک کمپنی ہے جس کا دنیا بھر کی معیشت میں بڑا اہم کردار ہے اس کے جو اونر ہیں لیری کے نام سے وہ بھی یہاں پر آئے تھے اور شرکت کی انہوں نے تین روزہ تقریبات میں تین روزہ تقریبات اب ختم ہو چکی ہیں آج جیسا کہ ہفتے کا روز ہے کل رات کو یہ تقریبات ختم ہوئی ہیں اور بڑی ہی شاندار قسم کی تقریبات تھی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی مہنگی ترین تقریبات میں شامل ہو چکی ہیں اور مکیش امبانی کے بارے میں آپ کو پتہ یہ ایک محتاط اندازے کے مطابق کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایکانومی ہے اس کے برابر ان کے اساسیں ہیں اتنے ان کے پاس پیسے موجود ہیں یہ جو شادی جولائی میں ہونے جا رہی ہے پری ویڈنگ سیلیبریشنز جو کی گئی وہ نہ صرف ایک شادی کی تقریب تھی بلکہ آپ سمجھیں کہ وہ ایک بزنس ایونٹ تھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز آئے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں سے وہاں گجرات جو بھارتی ریاست ہے جام نگر میں جمع ہوئے ہیں ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہوئی ہوگی باتچیت بھی ہوئی ہوگی پھر بھارت کی طرف سے بھی بڑے بڑے لوگ اس میں شامل رہے ہیں تو وہاں پر بزنس ڈیلز کتنی ساری ہوئی ہوں گی معیشت کے لیے کتنا زیادہ اچھا ہوا ہوگا اور آپ کو مزے کی بات بھی بتاؤں کہ جو نیرندر مودی صاحب ہیں جو کہ اس وقت پرائم منسٹر ہیں بھارت کے ان کا تعلق بھی گجرات سے ہے تو انہوں نے خاص سیکیورٹی اور خاص قسم کا پروٹوکول وہاں پر دیا تھا اور ائرپورٹ کو کافی اچھے طریقے سے سیکیور کیا گیا تھا کہ آنے والے مہمانوں کو کسی قسم کی دکت وہاں پر نہ ہو اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو یہ نامی گرامی لوگ آ رہے ہیں جو بزنس کے جانے مانے لوگ ہیں جن کی اگر بات کی جائے تو ان کے عربوں خربوں میں اساسے بنتے ہیں کہ وہ بھارت آئیں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا پلان ہوگا بزنس کا کوئی انویسٹمنٹ ہوگی کہ جو وہاں پر اس تیل کے ذریعے سے حاصل کی جائے گی تو اس مقصد میں بھی بھارت کامیاب ہے اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ بھارت ڈپلومیٹکلی اپنے آپ کو بڑا اچھے طریقے لے کر چلتا ہے اور ویسے ہی بھارتی ایسے بہت سے ہیں جو کہ ان ساری کمپنیز میں جو بڑی بڑی جیسے فیس بک ہے یا ایپل کمپنی ہے اس کے علاوہ ایکس ہے اس میں بڑی تعداد میں جاپس کرتے ہیں اگر آپ پاکستان سے باہر بھی چلے جائیں تو کی پوسٹ پر بڑی کمپنی میں آپ کو بھارتی نظر آئیں گے تو یہ ایک تقریب کا احوال تھا جو میں نے سوچا آپ لوگ سے شیئر کروں کیونکہ یہ کافی دلچسپ خبر بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ آپ کو بتاتی ہوں کہ مکیش امبانی جو ہے چیارٹی کا بہت زیادہ کام کرتے ہیں اس شادی سے پہلے بھی 51 ہزار لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا اب 51 ہزار لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کے لیے جگہ بھی بہت بڑی چاہیے ہوتی ہے اور ظاہر ہے مکیش امبانی کے پاس اتنی دولت اتنا پیسہ ہے تو ان کے لیے یہ معمولی سی بات ہے وہاں پر ان لوگوں کو بقائدہ ٹیبل کرسی پر بٹھایا گیا ہے بڑی رسپیک کے ساتھ وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کے درمیان کھانا تقسیم کیا گیا ہے اور وہ کھانا کوئی اور سرف نہیں کر رہا ہے حالانکہ وہ چاہیں تو بہت سے لوگوں کو وہاں پر بلالے ویٹرز کی طور پر جو کھانا سرف کر رہے ہوں لیکن انہوں نے کھانا خود سرف کیا آپ مختلف تصویر میں دیکھ پائیں گے کہ مکیش امبانی خود پلیٹوں میں کھانا ڈال رہے ہیں ان مہمانوں کو اتنی عزت دی گئے ساتھ ہی ساتھ ان کا بیٹا آنند موجود ہے جس کی شادی جولائی میں ہے اور یہ پری ویڈنگ سیلیبریشن میں انہوں نے بڑا انجوائے کیا ہے تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں اتنا امیر خاندان ہے وہاں پر اس طرح سے وہ لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں اور پہلے جو ان کے بچوں کی شادی ہوئی تھی اس کا ایک تخمینہ لوگ لگاتے تھے کہ سو ملین ڈالرز کی وہ شادی تھی جبکہ امبانی فیملی کا یہ کہنا تھا کہ سو ملین ڈالرز نہیں ہے کوئی پندرہ سے بیس ملین ڈالرز ہوں گے وہ بھی پاکستان میں اگر آپ کنورٹ کریں تو وہ ارمو روپے بن جاتے ہیں اور اسی شادی میں تین سو کروڑ کا ہار جو ہے مکیشن بانی کی بیگم نے گفت بھی کیا تھا اور یہ اس وقت دنیا کے مہنگے ترین ہار میں شامل ہوتا تھا تو کافی امیر فیملی ہے اور پچھلی دفعہ بھی ان کی بچوں کی شادی ہوئی تھی اس کا کافی زیادہ سوشل میڈیا پر چرچہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کافی زیادہ بات کرتے نظر آ رہے تھے اور ابھی تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ مہنگی ترین شادی ہے تو اس کی تصویر آپ دیکھئے ویڈیو انجوائی کیجئے اگلی ویڈیو میں مزید مختلف طرح کی اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ